موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر شہر کے مختلف علاقوں میں وزیر بلدی نظم نفس کا اچانک دورہ بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار برہمی موسیقی مرکزی اور یسطی حکومت نے کشمیر میں حالات پر خواب پانے میں ناکام سیکیورٹی فورسس اور پولیس کی بربریت بند کرنے صدر مجلس کا مطالبہ موسیقی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلوں کے لیے منقضہ ایم سیٹ دو کے نتائج کا اعلان اگس کے پہلے ہفتے میں کانسلنگ اور شہر میں بڑے پمانے پر پولیس کی تلاش مہیم ہیدر آباد اور سیبر آباد سے ایک سو ایک افراد تحویل میں سرخیاں آپ نے دیکھی ہے پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے موسیقی موسیقی وزیر بلدی نظم و نسکیٹی رماران نے منگل کی رات دیر گئے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا دورے کی شروعات رات گیارہ بجے کوکٹ پلی سہوی جو دو بجے شب تک جاری رہا ریاستی وزیر نے کمیشنر کریٹر ہیدر آباد مصپل کارپوریشن بی جنار تھندرڈی اور کارپوریشن کے دیگر آلہ اہدداروں کے ساتھ کوکٹ پلی پنجا گھٹا کے پی ایچ پی ایس آر نگر امیر پیٹ اور دیگر علاقوں کا تفصیلی مہینہ کیا اور شہریوں کی بنیادی سہولتوں کا تفصیلی طور پر بھی جائزہ لیا انہوں نے عوام سے ملاخات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی بھی سماعت کی نامکمل سلکوں کی مرمت اور بنیادی سہولتوں کی کمی پر انہوں نے کارپوریشن کے اہدداروں پر شدید ناراضگی کا اثار کرتے ہوئے زیر التوا کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کرنے کی ہدایت دی ریاستی وزیر نے سلکوں کی تعمیر پانی کی سربراہی اور بس سٹینڈز کے مسائل کا بھی جائزہ لیا اور اہدداروں کو ہدایت دی کہ سلکوں کی تعمیر کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے انہوں نے واضح کیا کہ وہ چند دن بعد کارپوریشن کے حدود میں پھر ایک مرتبہ اچانک دورہ کریں گے انہوں نے سلکوں کی مرمت کے کاموں کی جل تکمیل کی بھی ہدایت دی اور اس سلسلے میں اہدداروں سے بھی تبادلے خیال کیا ان کے دورے کے موقع پر بعض مخامات پر سلکوں پر جمع پانی دے کر کے ٹی آر نے برمی کا بھی اظہار کیا صدر مجلس بیرسر اصد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مرکز کی موڈی حکومت اور جمع کشمیر کی ریاستی حکومت کشمیر میں حالات کو خوابوں میں کرنے میں بلکل ناکام ہو چکے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے بیرسر اویسی نے کشمیر میں سیکیورٹی فورسس اور پولیس کی بربریت کو بند کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے عوام کے غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے صدر مجلس نے کہا کہ کشمیر کی بی جے پی اور پی ڈی پی کی حکومت انتخابی ایجنڈے پر عمل کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے اگر کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے اغدامات نہیں کیے گئے تو کشمیر ایسے ہی چلتا رہے گا صدر مجلس نے پاکستان کو ہندوستان کے اندرونی معاملات نے مداخلت سے باز رہنے کا مشورہ دیا اتر پردیش میں مجلس کے جلسوں پر پابندی سے متعلق سوال پر بیرسر اویسی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی ان سے خوف زدہ ہے اس لیے انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے نہ سینٹرل گورنمنٹ نہ ریاستی حکومت جمہو کشمیر کی اس مسئلے کو صحیح طریقے سے لوگ ہینڈل کر سکے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم دوہزار آٹھ اور خاص دوہزار دس سے ہم کوئی سبق حاصل نہیں کیے دوہزار دس میں ایک سو دس لوگ پولیس فیرنگ مارے گئے پوری کل جماعتی پارٹی کے خائدین کشمیر گئے اور وہ بہت کامیاب رہی وہ وہاں پر ان کا جانا اس کے بعد انٹرلوکیٹرز بنائے گئے ان کی ریپورٹ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کو برف دان میں پھیک دیا گیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ آل پارٹی میٹنگ کشمیر میں وہاں کی عوام سے ملاقات کر رہی تھی تو وہاں ہر تنظیم کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کشمیر کی فکر اس وقت کرتے ہیں جب کشمیر جلتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ بھول جاتے ہیں ان کی بات ست ثابت ہوئی آج جب کشمیر جل رہا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے فکر مند ہیں اور ہوگا کیا کہ ٹھوئے دن کے بعد پھر ہم لوگ بھول جائیں گے پھر ایک چند سال کے بعد پھر اسی طرح کے لوگ کعبر ہوتے رہے گی تو یقینا یہ ناکامی ہے مرکزی حکومت کی اور یہ ناکامی ہے ریاستی حکومت کی بی جے پی اور پی ڈی پی کی جنہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور لوگ وہاں پر بتیس لوگ ابھی تک مارے گئے سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ حکومت چاہے جمہو کشمیر کی حکومت ہو یا پھر مرکز کی حکومت ہو وہ تھوڑا ہمدردی دکھائے یقینا کشمیر ہمارا ہندوستان کروٹ حصہ ہے اس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم کو کشمیروں سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے اور آل پارٹی میٹنگ بلا کر تمام پارٹیز کی رائے لے کر یہ ضروری ہے کہ حکومت سب کی رائے لے ہم اسی طرح سے اگر ہاں پر ہمارے کام چلتا رہے گا تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے پورے میڈیا میں دردناک تصاویر اور یوٹیوب پر چھوٹے بچیوں کی فوٹوز آ رہے ہیں ویڈیو آ رہا ہے کئی لوگ کو آنکھوں میں مار پڑا ہے اپنی بینہ ہی کھو رہے ہیں تو ہم تو یہ مطالبہ کریں گے فوراں مرکز حکومت اس کا نوٹ لیں اور کیوں یہ مرکز حکومت جو کام واجپائی نے شروع کیا تھا اس کو کیوں یہ لوگ اس سے سب تو کوشکی ہو گئے کیوں چھوڑ دیو اس کو اور خود ایجنڈ آف الائنس جو پی ڈی پی بی جے پی کہا ہے اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ آف سپارک پہ ہٹائیں گے اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ سپریٹس سے اور ادرس ٹھیک ہرڈر سے بات کریں گے تو کیوں نہیں بات کرتے چیف فنسٹر کے خود ان کے آبائی گاؤں میں بیجبیرہ میں وہاں پر ان کے خاندان کے ایک امام تو نماز نہیں پڑھا نہیں دی یہ جو بچہ مر گیا تھا اندازہ لگائیے کہ ایلینیشن میں پارلیمنٹ میں بار بار اس کا ذکر کیا ہوں کہ ایلینیشن بڑھ رہا ہے اب حد تو یہ ہو گئی کہ ایک میلیٹنٹ کے نماز جنازہ میں دو لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں تو اس سے کیا میں سے جا رہا ہے کیا پیغام جا رہا ہے یہ حکومت نوٹ لیں اس کا سر سوال برہان وانی کا نہیں ہے نہ تفیل کا ہے ہم نے کیا سبق حاصل کیا دوہزار دس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا پچھل جبار گورڑ ہوئی آخر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ برہان وانی کے نماز جنازہ میں دو لاکھ لوگ کیسے شرکت کیے کیا ان سب کوم بولیں گے ٹرریسٹ ہیں وہ لوگ اس کی نماز جنازہ ایک بار نہیں پندرہ مرتبہ پڑھائی گئی وہاں پر اب پھر اس کے بعد بتیس لوگ مارے گئے آخر ایک پولیٹیکل پروسس کی وہاں پر ضرورت ہے جس کا ذکر ایجنڈ آف الائنس میں لکھا گیا جو کام واجپائی نے شروع کیا تھا میں مان رہا ہوں کہ یو پی اے گورنمنٹ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کیا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں پر اس کو ہمدردی سے دیکھیں اور یہ جو کام ہم کر سکتے فوراں کرنے کی ضرورت ہے ورنہ تو پھر یہ تو جلتا رہے گا وہ حصہ ہو ارے بھائی حکوم آپ ہندوستان کے لیے جہاں کچھ ہم کر سکتے برابر ہم حاضر ہیں مگر میرا مطالبہ جو ڈلی میں جو کرسیوں پر اختدار پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اور کشمیر میں جو لوگ اختدار پر ہیں ان سے ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں آخر آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے حالات خراب ہوں گے تو دیکھ رہا تھا کہ حالات خراب ہوں گے وہاں پر یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا پچھلے ایک دیڑ سال سے تو اس طرح کی حالات خراب ہوتے جا رہے تھے اور یہ حالات کا اتنے خراب ہونے کا نتیجہ جو آج ہم آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں نہیں پاکستان کو اپنا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان انہی کے پاس بہت سے بڑے مسائل ہیں وہ مہربانی کر کے ہمارے پاس مداخلت نہ کریں یہ ہمارے ملک کا اندرنی معاملہ ہے اور تمام سیاسی پارٹی ہندوستان کی فکر مند ہے پاکستان کو فکر کرنے چاہیے ان کے گھر کے اندر جو گبر ہو رہی ہے پانما میں جو ان کا اکاؤنٹس ہے نواز صاحب کے وہ دیکھیں پہلے اس کو سٹرکچر ہے آرگنیزیشن ہے سب ہمارے ذمہ دار وہاں پر کام کر رہے ہیں میں خود وہاں پر جا رہا ہوں باوجود اس کے کہ سماجوادی پارٹی حکومت ایک بزدل حکومت ہے جو کانسٹوشن کو نہیں مانتی کانگریس کو بی جے پی کو بجرنگ دل کو آر ایس ایس کو بی ایس پی کو آر ایل ڈی کو تمام پارٹیز کو پبلک میٹنگ کا پرمیشن مل سکتا ہے ایک واحد ہماری پارٹی کو اور مجھے پرمیشن نہیں ملتا پبلک میٹنگ کا یہ شرمناک بات ہے افسوسناک بات ہے میں چیلنج کر رہا ہوں ان تمام پارٹیز کو اور رولنگ پارٹی کو کہ بھئی مجھے کیوں پرمیشن نہیں دیا جاتا کیا میں ہندوستان کا شہری نہیں ہوں میں ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بول سکتا ہوں مگر اتر پردیش کے کسی راقے مجھے پرمیشن نہیں دیتے تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے مر میں اپنی محنت کو جاری رکھوں گا سماج باتی حکومت ڈرتی ہے مجھ سے بی جے پی بھی نہیں چاہتی کہ میں جا کر وہاں پر سپیچ دوں کیونکہ میں ان دونوں کو ایکسپوس کروں گا مگر میں اپنا کام کر رہا ہوں ہماری پارٹی سنگٹن کام کر رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کے عوام ہم کو اپنے اعتماد سے اور محبت سے نوازے گے آنے والے اسمبلی کے انتخابات ہوں غرقنہ پارلیمنٹ ہندراباد بیرسر ایسا دودین رویسی نے ارونہ چل پردیش میں ریاستی حکومت کی بحالی سے متعلق سپریم کروٹ کے فیصلے کو موڈی حکومت کے لیے ایک بڑا دھک کا قرار دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بیرسر رویسی نے کہا کہ بی جے پی کی مرکز حکومت کو اتر کھن اور ارونہ چل پردیش کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک میں دستور کی بالا دستی ہے اور ہندوستان دستور کے اصولوں پر چلے گا کسی کی منمانی سے نہیں اترا کھن ارونہ چل کیا بی جے پی سے سبق حاصل کرے گی نہیں حاصل کرے گی کہ بی جے پی اسی طرح کرے گی مستقبل میں بھی کہ گورنمنٹ کو تنگ کرنا مرابر کرے گی کیونکہ یہ اترا کھن اور ارونہ چل سے بی جے پی کو سبق حاصل کرنے کے ضرورت ہے کہ کانسٹوشن سپریم ہے اور کانسٹوشن کے اصول پر ہی ملک چلے گا کسی کی منمانی سے ارونہ چلے گا تو یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے رولنگ پارٹی کے لیے کہ اترا کھن اور ارونہ چل بھی ہو جائے اب گورنر کیسے رہ گا وہ تو ریٹائٹ بیورکرات ہے اس گورنر کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور ہم تو امید کریں گے گورنر صاحب خود لوٹ لیں اور جو کانسٹوشن آتھارٹیز ہیں جنہوں نے فیصلہ لیا ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو جو سفارش آگئے اس پر تو ایکشن نہیں لیا سکتا ہے تلنگانہ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسس میں داخلوں کے لیے منقضہ ایم سیٹ دو کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے ریاستی وزیر سہت لکش مہارڈی نے سیکرٹیٹ میں نتائج جاری کیے اس موقع پر میڈا سے بات کرتے ہوئے لکش مہارڈی نے بتا کہ جملہ پچاس ہزار نو سو اکسٹھ امیدوارن نے امتحان میں شرکت کی تھی جس کے منجملہ سہتالیس ہزار چھ سو چوالیس طلبہ کو اہل خرار دیا گیا ہے موجمعی نتیجہ تریانوے اشاریہ چار نو فی صد رہا طلبہ اکیس جولائی سے آن لائن رینک کارٹس حاصل کر سکتے ہیں پچیس جولائی سے صداقت ناموں کی جانچ ہوگی تیس اور اکتیس جولائی کو معذرین کے صداقت ناموں کی جانچ کا عمل مکمل کیا جائے گا اگس کے پہلے ہفتے کو کانسلین کا آغاز ہوگا ایم سیڈو میں رنگہ رڈی نظام پیٹ کے ساکن راجو پالم اجول نے پہلا رائن زلے میدک کی عیشوریہ نے دوسرا کرنور کی سائی سسورتہ نے تیسرا رنگہ رڈی کے مادہف نے چوتھا اور ہیدرباد کے انکیت رڈی نے پانچوار رائنگ خاصل کیا حریاثتی چیف سیکرٹی راجی شرما نے تلنگانہ میں جاری حریتہ حارم پروگرام کی پیشرف کا جائزہ لیا اس اجلاس میں مختلف محکمجات کے آلہ حدیدار بھی موجود تھے چیف سیکرٹی نے تمام محکمجات کو یومیاریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے پروگرام پر عمل آوری کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات سے متعلق بھی تباتلے خیال کیا وزیرالہ کے چندر شکھرہ اور ان کے افراد خاندان نے کیمپ آفیس پر حریتہ حارم پروگرام میں حصہ لیا وزیرالہ ان کی اہلیہ فرزند کے ٹی آر بہو کے علاوہ دیگر افراد خاندان نے بھی پودے لگائے ناہ وزیرالہ محمد محمود علی نے مشیر آباد امار و دفتر میں حریتہ حارم پروگرام حصہ لیا اس موقع پر بی جے پی کے رکن سننی ڈاکٹر کے لشمن اور کلیکٹر حیدرباد راہ البجہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے ڈی سی پی وزون ونکٹیش وراؤ نے حریتہ حارم پروگرام اس سالے تہوے ملے پلی کے علاقے میں مجاہد گرانڈ میں شجرکاری کی اس موقع پر پولیس کے سرکل انسپیکٹر اور مقامی نمائندہ کارپریٹر بھی موجود تھے سادر مجلس بیاریسر اساد الدین ہوئیسی نے کہا ہے کہ مہاراشترہ الیکشن کمیشن کی طرح سے پارٹی کی مسلمہ حیثیت کو لے کر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر نظرسانی کے سلسلے میں اپیل کی جائے گی بیاریسر ویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلسلے میں تفصیلات بتائی میں اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی لیپسز ہمارے طرف سے ہوئی ہیں اور جو شوکاز نوڈیس ہم کو ملی تھی دیر مہینہ پہلے اس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا اور سٹیٹ الیکشن کمیشن مہاراشترہ سے ہم نے یہ ریکویس کی کہ ہمارے لیپسز کو آپ کانڈون کیجئے اور ہم نے دوبارہ ان تمام چیزوں کا جس کو ہم کو دینا تھا ہم نے دیا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا دیر ہو گئی تھی تو ہم دوبارہ مہاراشترہ سٹیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اپیل کریں گے اور ہم ان کو تائیخون دیں گے ریٹن میں کہ جو بھی جو نومز ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے جو ہم الیکشن کمیشن انڈیا سے کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم کو کرنا چاہیے ہم کریں گے اور میں نے یہ سمجھتا کہ اس سے ہم کو الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی اس سے جو لوکل بارڈی کمیشن ہوں گے اگر کوئی پولٹیکل پارٹی کو لڑنا ہے تو اس کو سٹیٹ الیکشن کمیشن سے ریجسٹ ہونا ضروری ہے اب جب یہ چیز ہو چکی ہے تو ہم دوبارہ اپیل کریں گے اور ہم لکھ کر دیں گے اور ہم کنونس کریں گے سٹیٹ الیکشن کمیشن کو تاکہ پارٹی ہم دوبارہ الیکشن لڑے اور میں نے سمجھتا کہ ایسا کوئی پرابلم ہوگا انشاءاللہ بین بین کچھ نے ہوا ہر پولٹیکل پارٹی کو اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے لاوز اور نومز کو فالو کرنا ضروری ہے انفورشنیٹلی ہمارے طرف سے کچھ لیپسز ہوئی ہیں ہم اس ٹائم پر وہ تمام چیزیں ان کو نہیں پہنچا سکے ہم دے دیں گے اپیل کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے تو الیکشن لڑنے سے کوئی پابندی نہیں ہے اگر پارٹی کو الیکشن لڑنا ہے تو ریجسٹر ہونا ضروری ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اپیل کریں گے آئندہ ہفتے ہی ہمارے ذمہ دار لوگ جا کر الیکشن کمیشن کے ذمہ داروں سے سیکیٹری سے ملاقات کر کے ہم اپنا اپلیکیشن دوبارہ دیں گے تاکہ اس پر اثر انہو غور کر سکے سپیشل آفیسر حج کمیٹی ایسے شکور نے بتایا کہ ہیدرباد سے کی زولائی تا اٹھائے زولائی تا یومیہ تین سو پچاس آزمین حج روانہ ہوں گے ائر انڈیا جنرل منیجر رنجن اور ہیدرباد برانچ کے منیجر رام بابو نے حج آزمی سپیشل آفیسر ایسے شکور کے ساتھ چیز اجلاس منقب کیا بعد میں ایسے شکور نے میڈیا کو بتایا کہ جملہ پندرہ فلائٹ ہیدرباد سے روانہ ہوں گے یومیہ تین سو پچاس آزمین حج کو روانہ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ آزمین حج کو روانہ کیے جانے والے فلائٹ سے ہی زمزم کے پانی کو ہیدرباد لانے کے مطالبے کو ائر انڈیا نے خبول کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ویٹ انگلیس کے آزمین کے لیے دو خصوصی فلائٹ چلانے سے بھی ائر انڈیا نے اتفاق کیا ہے صدر مجلس بیرسر اصد الدین اویسی کے ہاتھوں سالارہ ملت سپورٹس کمپلیکس چندلال بارہ دری میں بیٹ منٹین کے دو کورس کیفتتہ عمل میں آیا رکن اسمبلی بادر پورا موظم خان نے اس عظم کا اظہار کیا کہ سپورٹس کمپلیکس کو بین الاقفار میں ستح پر ترقی دی جائے گی انہوں نے پرانے شہر کے عوام کو اس کی مبارک بات دی اس مقیب پر ملیسی عراقی نے بلدیاں ایم اغلفار اور محمد مبین بھی موجود تھے بولی وڈ سٹار شارو خان نے چہار شمبے کو ہیدرباد میں ٹینس سٹار سانیہ مرزا کی خودنوش سوان حیات ایس اگینس آرڈز کی رسمجرہ انجام دی اس کتاب میں سانیہ مرزا کے ٹینس کریئر کی کامیابیوں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کا ہاتھا کیا کیا ہے سانیہ مرزا کے والد عمران مرزا نے بھی اس کتاب کی تحریر میں تاؤن کیا ہے سانیہ کی اس خودنوش کو ہارپر کولنز نے شائع کیا ہے رسمجرہ کی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ روخہ نے سانیہ مرزا کی جم کرسی تائش کی انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں سانیہ مرزا کی زندگی پر کوئی فلم بنائی جاتی ہے تو وہ کافی متاثر کن رہے گی تیلنگانہ کانگریس کے رکون کانسل پی سودھاکر اڈی نے ارونہ چل پردیش کے سیاسی بہران سے متعلق سپریم کورٹ کی طرف سے سنائے گئے فیصلے کا خیر مخدم کیا ہے میڈہ سے بات کرتے ہوئے سودھاکر اڈی نے کہا کہ عطالت کا فیصلہ اختدار پر موجود حکومتوں کے مو پر تماشا ہے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ رسط میں تقریباً سنتالیس دوسری پارٹیوں کے عوامی نوائندوں کو ٹی آر ایس میں شامل کرنے والے کسی آر کو بھی ایک دن اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کانگریس کے ارون کانسل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے سپیکر اور کانسل کے صدنشین کو بھی جلد فیصلہ لینا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی ٹی آر ایس کو زمنی انتخابات کا سامنا کرنا پڑے گا آندھا پردیش اور تیلنگانہ ملازمین کی تقسیم کے سلسلے میں کمنلات کمیٹی کا اجلاس تیلنگانہ ملازمین کے احتجاج کے باعث درمیان میں ہی ختم ہو گیا سیکرڈیٹ میں ملازمین کی تقسیم کی تجاویز پر تبادل خیال کیا گیا تھا کمنلات کمیٹی کے اجلاس کے دوران تیلنگانہ ملازمین نے مخامیت کی بنیاد پر سیکشن آفیسرز اور اسسسٹنٹ سیکشن آفیسرز کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا ریاستی بار کانسل اسوسیشن کے وقلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس زولائی کو چلو دلی پروگرام منقید کیا جائے گا ہائی کورٹ کی تقسیم کے مسئلے پر وقلہ اور ججز کے احتجاج کے باوجود ہائی کورٹ کی تقسیم کا مسئلہ جونکہ تون برخرار ہے لہٰذا تیلنگانہ بار کانسل اسوسیشن نے متفقہ طور پر دو تا دھائی ہزار وقلہ کے ساتھ دلی کے جنتر منطر پر دھرنا منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے حیدر آباد اور سبر آباد پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے چہار شمبے کی علل صبح دونوں کمیشنریٹ کے حدود میں غیر معمولی بمانے پر تلاش مہیم انجام لیتے ہوئے سو سے زیادہ مشتبہ افراد کو تحویل میں لے لیا شمب سبات کے ڈی سی پی سن پریٹسنگ نے میڈا سے بات کرتے بتایا کہ عوام میں سلامتی سے متعلق اعتماد بحال کرنے کے مقصد سے یہ مہیم انجام دی گئی انہوں نے بتایا کہ اس تلاشیم میں پانس سو پچیاسی پولیس ملازمین بشمول اے سی پیز انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز نے حصہ لیتے ہوئے تقریباً گیارہ سو ڈی سو بیس ٹو بیلرز آر ٹری بیلرز اور ایک گاڑی کو بھی تحویل میں لیا گیا آج مورننگ میں سہیبر آوات ویس کمیشنریٹ میں سمشاوات زون اور ہیدر آوات کمیشنریٹ میں ساؤت زون دونوں زونز کی پولیس نے مل کے انساری روڈ گلزار نگر مصطفہ نگر اویسی ہیلز اس ایریا میں کوڈرینٹ سرچ آپریشن کیا ہے یہ آپریشن مورننگ 430 کو سٹارٹ ہوا ہے اس میں 1100 ہاؤسز کو چیک کیا گیا ہے پورے ایریا کو کوڈن کر دیا گیا تھا سارے ایکزٹ اور انٹری روٹس بند کر کے پھر گھروں کو یہ چیکنگ کی گئی تھی چیکنگ کرنے کے بعد میں اس میں آلماسٹ 122 ویلرز آلماسٹ 8 3 ویلرز 1 4 ویلر 101 سسپیکٹس ایک نائٹ ایش بیو فینڈر ایک دی ایش بیو فینڈر دو شیٹر لیفٹرز دو پک پاکٹرز کچھ تلواریں نائفز اور ایک گوڑمپا کے اس میں 30 گوڑمپا کے پکٹس اور دو نبی ڈویوز یہ سارے اس میں ریکووری ہوا ہے جو جو پرسنس کو اس میں ابھی ڈیٹین کیا گیا ان کے سارے انٹی ایسیجنٹس پروپرلی چیک کیا جائیں گے اور باقی جو وییکل سیز کیا گیا ان کے بھی سارے پروپر ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوگا اس کے بعد ایس پر لاؤ اس میں ایکشن اس کے بعد لیا جائے گا بس کے لیے کارٹین ارس پبلک کو ایک سیفٹی کی ایک فیلنگ دینے کے لیے تھا کہ پولیس پوری ایکٹیو ہے پبلک کے لیے کام کر رہی ہے اور سماج میں سیسائٹی میں ابھی کسی بھی پرکار دیسی بھی سوزون ویس سچے نارانہ نے جو سوزون ڈیویجن میں تلاش مہین کی خیادت کر رہے تھے میڈا سے بات کرتے بتایا کہ تلاش مہین کے دوران چار تلواریں اور خنچر بھی زب کیے گئے اس کے علاوہ ناخابل زمانت وارنٹ کا سامنا کر رہے دو ملزمین اور بعض جیب قطروں اور گھرلو سارے کن کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے یہ تلاش مہین انساری روڈ کلزار کالونی اویسی ہلز اور مصطفانگر میں انچامتی گئی ویس سچے نارانہ نے بتایا کہ مشتبہ فرات کی تمام تفصیلات حاصل کی جائیں گی زب کی گئی ٹو ویلرز اور دیگر گاڑیوں کے دستاویزات کی بھی جانچ کرتے ہوئے کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ عوام کی درخواست پر ہی اس طرح کی مہین چلائی جا رہی ہے ڈی سی پی نے کہا کہ آگے بھی اس طرح کی مہین چلائی جائے گی تاکہ عوام میں سلامتی کا احساس برقرار رہے یہاں کمیونٹی ہمیشہ ریکویسٹ کر رہا ہے ہمارا ایریا میں لوگوں کو سیفٹی کے لیے کارڈن سیچ کرنے کے لیے ہیدر آباد کرنے میں سیبر آباد آ رہے ہیں سیبر آباد کرنے میں ہیدر آباد آ رہے ہیں یہ دونوں ملکر کھرے گا تو کچھ ہی ریال کرمینلز پکڑ جائے گا یہ پبلک کو بھی تمام لوگوں کو سیفٹی دینے کے لیے موقع ملتا ہے یہ مائلر دیورپلی پلکناما پولیش ٹیشن کا بورڈر سی ایریاز جو ایریاز ہوتا ہے اس میں کیوں راوڈی شیٹر سی شیلٹر لے کے تمام لوگ کو پبلک آرڈر کو تھرٹ کر رہا ہے یہ سب کو پکڑنے کے لیے ہم آرڈ ایک آرڈن سے چاپریشن کر دیا اسی طرف جوائنٹ آپریشنز میں تمام لوگ پورانا شہر کا آج کل ریسینٹ آرشت میں پورانا شہر لوگوں کو تکلیف لگ رہا ہے ان کا کچھ لوگ ڈر آ رہا ہے ڈر لگ جا رہا ہے ڈر میں ہیں سو یہ ڈر نکالنے کے لیے ہمارا پورا پولیس پورس تمام لوگ سیفٹی سیکریٹی کا ہمیشہ ہے وہ بولنے کے لیے وہ دکھانے کے لیے وہ سنس آف فیلنگ رکھنے کے لیے ہم یہ کارنس اچھ آپریشن کر رہا ہے یہ جائنٹ آپریشن کنٹنی ہو جائے گی ادھر ویزون پولیس کی طرف سے بھی منگل کی رات گل گنڈا پولیس ٹیشن کے حدود میں تلاش مہم کے دوران پچاس سے زیادہ مجتبہ افراد بشمول نو ناجری آئی اور تین یمنی باشندوں کو تحویل میں لیا گیا ڈیسی پی ویزون ونکر ڈشفر راو کی خیادت میں تقریباً تین سو پچاس ملازمین نے ارونہ کالونی اور ندیم کالونی کے آس پاس کے علاقوں میں اس مہم میں استالیا ڈیسی پی نے بتا کہ تلاش مہم کے دوران چار آرڈی شیٹرز اور چار تلائی چینچنے کی واردتوں میں ملوث سارخوں کے علاوہ ایک کا ون ٹو ویلرز کو بھی سب کیا کیا پورا وہ لوگ چھوڑ دیئے ایسا یہ ایریا میں چکرے کو پچاس سسپیٹس بھی ملیتے اس میں دو پرانا اس سے پہلے پرپٹری ایفنڈرز سنیچنگ کیسے میں انوال ہوا اور چار بھی پوڑی شیٹرز بھی ہے وہ لوگوں کو بھی پورا لے کے آیا لے کے آیا کہ وہ لوگوں کا آئی ایڈیسٹنٹس کیا کر رہا وہ بھی چکرے تھے ایسا یہ چکرے کو 51 ویکرز بھی بھی سیز کریں اس کو پورا ڈاکمنٹس بھی نہیں وہ پورا ڈاکمنٹس چکرنے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیں ایسا یہ چکنگ میں تڑھا فارنڈرز سنیچنٹس بھی ایک کالنیس بھی ہیں وہ لوگوں کا بھی چکرے وہ لوگوں آئیڈٹی لیے کہاں کونسا کالنیس آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں وزیر بلدی نظم نصف کا اچانک دورہ بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار برہمی مرکزی اور یسیتی حکومتیں کشمیر میں حالات پر خوابو پانے میں ناکام سیکیورٹی فورسس اور پولیس کی بربریت بن کرنے صدر مجلس کا مطالبہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلوں کے لیے منخدہ ایم سیٹ دو کے نتائج کا اعلان اگست کے پہلے ہفتے میں کانسلنگ بارش بارش اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی